انجمہ نے دستے ابباسیہ کی جانب سے آج شیعہ جامہ مسید کشمیری گیٹ پر سبیل کا احتمام کیا گیا جس میں روزہ داروں کو روزہ افتیار کروائے گیا اور ساتھی ساتھ کھانی کا بھی انتظام کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہدت کو یاد کرتے ہوئے ہر سال بیس رمضان کو اس طرح کی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اس پروگرام میں مرد ہو یا عورت ہر کوئی سواب حاصل کرنے کی نیاز سے حصہ لیتا ہے اور روزہ داروں اور رہاگیروں کو پانی اور افتار کرائے جاتا ہے واضح ہو کہ حضرت علی کی شہدت بیس رمضان کو ہوئی تھی دیکھئے اسلام کا تعلق کو اور پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے جو دین کی تعلیمات دی ان کا ایک سیدھا سیدھا مقصد تھا آپ ایمانداری سے زندگی گزارو اور دوسرے کو ایمانداری سے زندگی گزارنے دو عامر المومنین علیہ السلام اپنے وقت کے ایسے خلیفہ رہے ہیں اور ایسے حکومت انہوں نے کہا کہ ساڑھے چار سال کی پیڑیٹ میں کوئی شخص ان کے طور حکومت میں بھوکا نہیں سویا ہے اس سے بڑا عادل اور منصف انصاف پسند آدمی کوئی تاریخ میں گزرا نہیں ہے اور ایک حاکم کو یہی بجائے عامر المومنین کے دیکھیں آپ پوری زندگی دیکھیں وہ بوسیدہ لباس پہنتے ہیں خود اپنے لئے ہیں مگر جو ان کا چاہنے والا ہے ملنے والا ہے اس کو اچھا لباس دیتے ہیں شہادت علی کے بعد یہ آوازیں آ رہی ہیں ہمیں روٹیاں دینے والا کہاں گیا آج ہم تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو بڑا نام کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں ہمارا کام ہے لیکن حضرت علی اور اسلام کوئی پیغام نہیں ہے حضرت علی نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کے بعد دین کا کام کیا اگر آج ہم ترقی چاہتے ہیں کہ آج ہمیں ترقی ملے تو عمیر المومن علیہ السلام کے حکومت کرنے کی طریق کو دیکھنا چاہیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی بھوکا سو رہا ہے تو یقین جانو اس کی قسمت کا کوئی کھا گیا ہے حضرت علی نے بتایا کہ آپ حکومت کیسے کرو روزدار ہیں وہ سلکوں پر اگر ہو تو کسی طریقے سے ان کو دکھت نو محسد امام علیہ السلام ہے محسد صاحب کیا کہیں گے آپ جس طریقے سے سبیل آج لگائی آپ لوگوں نے اور انتظام کیا گیا ہے اس پر الحمدللہ یہ کاروان حسین ڈیلی کی جانب سے اور انجمن دستہ اباسیہ کی جانب سے دیگر مومنین کی جانب سے یہ سبیل روزداروں کے لیے یہاں لگائی گئے تاکہ روزدار اپنا روزہ افطار کریں اور دیگر مومنین جو پیاسے ہیں جو پانی کی جن کو ضرورت ہے وہ پانی یہاں پی سکیں ماشاءاللہ یہ اب کی بار دونے کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے لاؤڈ ڈاؤن کے اندر بھی چھوٹا رہا رمضان میں کتنی بار ہو جاتا ہے رمضان کے اندر ویسے یہ جو پرورگرام رہتا ہے مین ہمارا مقصود رہتا ہے بیس رمضان کے لیے جو کشادت کا دینا ہے مولا حضرت علی کا حضرت علی کے شادت کے لیے مین مقصود کے لیے یہ چیز رہتی ہے باقی عام دنوں کے اندر مزید صدر فارسی پرورگرام رہتا ہے نیچے پرورگرام رہتا ہے شربت کا سبیل ہے آپ کا جو رکشہ راہتا ہے سب ہر قوم کے لیے کسی ایک قوم کے لیے ہر قوم کے لیے زیادہ سی بات ہے سلک پر ہیں تو یہاں پر دھرم دیکھ کے یا مذہب دیکھ کے اس کے لیے سبیل نہیں ہے جس کو اللہ نے عطا کیا وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو سواب کا جو کام ہے خاص کا جو رمضان کے مہینے میں جو سواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ کوئی بھی چھوڑ لانے چاہتا بزرگ ہوں خواتین ہوں مرد ہوں سبھی لوگ اس چیز میں جانے چھوڑے 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 کیا نامے آپ کا ادھر آؤ ادھر آؤ کیا نامے آپ کا مہصن محسن زیدی مہصن محسن زیدی کتنی سال کی ہو آپ بائی فریر سال ابھی سکول جاتے ہو یہاں پر کیوں آئے ہو کیا کر رہے ہیں یہاں پر میں نہ باٹنے کے لیے ہوں کیا باٹنے کے لیے ہو کون ڈرنگ کون ڈرنگ باٹنے کے لیے ہو یہ بچے ہیں کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگ پہلے بھی آئے ہیں یا ہر سال آتے ہیں یہ دسترخان خلا ہوتا ہے یہاں پر آپ کس مذہب سے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا آپ کس جہاں سے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا آپ کا کیا مذہب ہے وہ معنی نہیں رکھتا یہ خلا دسترخان ہوتا ہے کوئی بھی آ کر یہاں پر وضع افطار کر سکتا ہے اپنی پیاز بجا سکتا ہے دیکھا ہے جیسا کہ آپ نے چاہے مرد ہو چاہے عورت کوئی بھی ہوتے حضرت مجھے یہ جانچو یہ بیس رمضان کو حضرت علی کی شہادت میں ایک طریقے سے آپ نے قربانی دیتی ہے اس کے عباد میں آیا جاتا ہے پورے رمضان اسی طریقے سے چلتا ہے کیا یہاں بھائی یہاں پورے رمضان دونے لیکن اس پر چلتا ہے یہ پروگرام 21 رمضان پر 21 رمضان کی شب بے کھاپ پر جی بھائی پیاسوں کو پانی پلانا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دھرم ہو وہ یہی کہتا ہے کہ اگر پیاسوں کو پانی پلائیا تو شاید تُو نے جنت کے مالی ویڈیو نیس ہی منتی آدھو کے ساتھ سید مبشر زی میڈیا دلی موسیقی موسیقی